آپ نے شیواجی مہاراج کی یہ والی تصویر ضرور دیکھ رکھی ہوگی اس میں ایک خاص شسر ہے جسے واگنک کہا جاتا ہے اس گھٹنا سے پہلے یہ شسر موجود نہیں تھا ایسا مان سکتے ہو کہ اس کا عوشکار چطرپتی شیواجی مہاراج نے کیا ہے اسی واگنک کے سہائیہ مہاراج نے ابجل خان کا پیٹ فارا تھا واگنک اتحاس میں بہت معینے رکھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی گلتی کا خامی ازاں پورے بھارت واسب بھگت رہے تھے تو ہوا یہ کہ بھارت سواتنتر ہونے سے پہلے شیواجی مہاراج نے جس واگنک سے ابجل خان کا پیٹ فارا تھا وہ ماراتوں کی راجدانی ساتارہ میں رکھا ہوا تھا تب اسٹ انڈیا کے جیمس گرینڈ ڈوب اس عدیقاری کو پیشوا پنت پردان نے واگنک جیسی انمول امانت بھیٹ میں دی تھی سچ میں کتنے بے وکوف تھے ہمارے ہی لوگ اور ان کو دیکھو اس نے واپس جا کر اس واگنک کو وکٹوریا میوزیم میں دان دے دیا تاکہ ان کے دیش کا گوھرو بڑھے یہ اتحاس جان کر سمجھ نہیں آتا ہسے یا روئے خیر جو ہوا سو ہوا لیکن کچھ دن پہلے ہی بھارت سرکار نے چطرپتی شیواجی مہاراج کی واگنک لندن سے واپس اپنے دیش لے کر آئی ہے ہاں وہی واگنک جس کا استعمال شیواجی مہاراج نے کیا تھا وہ واگنک بھارت واپس آ چکے ہیں اور فیلحال ساتارہ کی چطرپتی شیواجی مہاراج میوزیم میں رکھا ہے وہاں اگلے دو سال تک رکھا جائے گا پھر دوسری جگہ لے جائے جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ضرور ساتارہ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہو دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں